گلچن راوی میں خاتون کو جنسی حراسہ اور فہش حرکات کرنے کا واقعہ موٹر سائیکل سوار نامالو ملزم کی خاتون کو حراسہ کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آگئے توہید پارک میں خاتون بچوں کو سکول چھوڑ کر گھر آ رہی تھی نوجوان نے برہنہ ہونے کے ساتھ خاتون پر فکرے کسے جبکہ نوجوان کو نظر انداز کرتی ہوئی خاتون گھر میں داخل ہو گئے آپ کو بتائیں کہ گلچن راوی میں خاتون کو جنسی حراسہ اور فہش حرکات کرنے کا یہ واقعہ موٹر سائیکل سوار نامالو ملزم کی خاتون کو حراسہ کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آگئی توہید پارک میں خاتون بچوں کو سکول چھوڑ کر گھر آ رہی تھی جبکہ نوجوان نے برہنہ ہونے کے ساتھ خاتون پر فکرے بھی کسے جبکہ نوجوان کو نظر انداز کرتے ہوئے خاتون گھر میں داخل ہو گئے گلچن راوی میں خاتون کو جنسی حراسہ اور فہش حرکات کرنے کا یہ واقعہ ہے مزید تفصیلہ جانے گے وقاس احمد سے وقاس بتائیے گا اس واقعے کے اوپر پولیس کی جانب سے اب تک کیا کارروائی کی گئی ہے جی بالکل پولیس کی طرح سے اس واقعے کا مقدمہ درش کر لیا گیا یہ واقعہ تقریباً آج صبح پیش آیا تھا اور جیسے ہی پولیس کو یہ کمپرین پہنچ گئی پولیس نے فولیس اپر موقع پہ پہنچ کر سی سی ٹی وی فٹیج لی اور اس کے بعد خاتون کیے جو شوہر تھا اس کی مدیت میں مقدمہ درش کر لیا اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ فٹیج میں جو ملزم ہے جو فہش حرکت کرنے کے ساتھ بڑھنا بھی ہوا ہے خاتون کے سامنے اس کو اس فٹیج کی مدد سے اور وہ جس راستوں سے آیا تھا اس محلے کے دیگر جو سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں ان کی مدد سے بھی طرح اس کی شناس کیا نہیں کوشش کی جا رہی ہے پولیس کے ساتھ پولیس نے اپیل بھی کی ہے اس محلے داروں سے شہریوں سے اگر کسی کے پاس بھی اس جو ملزم ہے اس کی معلومات ہے تو اس پولیس تک پہنچائی ہے تاکہ اس کو جلد گرفتار کیا جا سکتا ہم ابھی تک ملزم گرفتار نہیں ہوا لیکن اس پی اکبال کا ان کا کہنا ہے کہ ملزم کو جلد گرفتار سے اپیل کر لیا جائے گا اور اس حوالے سے مختلفی میں کام کر رہی ہے خاتون کا بیاندی کلم بند کیا ہے اور خاتون کا کہنا ہے کہ وہ پچھلی گلی سے جو کہ سیسی کے بھی فوٹیج میں نہیں آئی تب ہی سے اس کا پیشہ کر رہا تھا اور اس نے اس کو جلد سے حراسہ کیا پھر جب وہ گھر کے پاس پہنچی ہے تو اس نے گلی کے کارن پڑے ہوگے خود کو بھرنا گھر کے خاتون پر فکرے کر دے اس سارے صورت حال پر ہے سیسی پر لہار کے طرف سے بھی اور اس کی اپریشن کی طرف سے بھی اکبال نے ان کو حضائط کی گئی ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو جو ملزم ہے اس کو پکڑے تاکہ حقائق بھی سامنے اور اسے خضا بھی مل سکے خاص طور پر جب منارہ فاکستان والا واقعہ باتا ہے اس کے بعد سے لیکن یہ جو ہے وہ چھٹا ساتھاں واقعہ ہے جس میں خواتین کو اس طرح کی پاہ شرکات یا جس کی حراس کی جو ہے جس کی ویڈیو منظریاں پر آئی ہیں تو اس لیے پولیس کی طرح سے اس معاملے کو بڑا سیریت دیا گیا ہے اور پولیس اندعوہ کیا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا ٹھیک ہے آئندہ چند گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا وقاس احمد آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ دیگر فوٹیجیز بھی سامنے آ چکی ہیں جبکہ ملزم کو جلد گرفتار کیا جائے گا ایسا پولیس کی جانب سے کہنا تھا